موسیقی نمستار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج کی سب سے رینٹریسٹنگ خبر یہ ہے کہ اروند کے جریوال نے دیش کی کونومی کو سدھارنے کا ایک فارمولا بتایا ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایکانومی کو امپروف کرنے کا ایک زبردست آئیڈیا ہے ایک زبردست فارمولا ہے کیجیوال نے کہا کہ اگر کرنسنگ نوٹ پر لکشمی ماتا اور گنیش جی کے تصفیریں لگا دی جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا نوٹ کی قیمت ڈالر کے مقابلے مضبوط ہو جائے گی دیش کی ایکانومی نئی اچائی پر پہنچ جائے گی آج دیش بھر میں اروند کی جریوال کے فارمولے پر چرچا ہوئی کیجیوال نے کہا کہ اب نوٹوں پر بھگوان گنیش اور دیوی لکشمی کے تصفیر چھاپنی چاہیے دس روپے، بیس روپے، پچاس روپے، سو روپے اور پانسو روپے کے نوٹوں پر اب تک مہاتمہ گاندی کے تصفیر ہوتی ہے کیجیوال کا سجھاو ہے کہ نوٹوں پر ایک طرف گاندی جی اور دوسری طرف گنیش اور لکشمی کی تصفیر ہونی چاہیے اس سے ارچ ویستہ میں زبردست سدھار ہوگا اس کے لئے کیجیوال پردھان منتری نرے نربودی کو چٹھی لکھیں گے سوال پوچھا گیا کیجیوال نے ایسا کیوں کہا جواب یہ ملا کہ دیش کی ارچ ویستہ مشکل لور میں ہے کرسے کی قیمت گر رہی ہے کرنیشی مشکل سے نکالیں گے اور دیوی لکشمی تو دھن ندھاننے کی دیوی ہیں اس لئے وہ روپے کی قیمت کو سہارا دیں گی لیکن بی جے پی کو کیجیوال کا فارمولا بلکل پسند نہیں آیا بی جے پی نے اسے آدھی حقیقت آدھا فسانہ بتایا سمبیت پاترہ نے پوچھا جو کیجیوال کچھ دن پہلے رام مندر کے جگہ ہسپٹل بن مانے کے واقعالت کر رہے تھے وہی کیجیوال اچانک گرنیش اور لکشمی جی کے اتنے بڑے بھکت کیوں ہو گئے کیسے ہو گئے منوتواری نے پوچھا جو کیجیوال بنارس میں جالی والی ٹوپی پہن کر ووٹ کا جگار کرنے مزدد میں گئے تھے انہیں اچانک ہندو دیوی دیتا ہوں کی شکتے کا احساس کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا آج کی بات میں میں آپ کو دونوں پکشوں کی بات سناؤں گا کیجیوال کے بیان پر کانگریس کے نیتاؤں نے کیسے ریئٹ کیا یہ بھی آپ کو نکھاؤں گا اور جنتا نے کیجیوال کے بیان کا کیا مطلب نکالا یہ بھی آپ کو سنواؤں گا لیکن پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آج کیجیوال نے کس انداز میں دیش کی احساستہ کو بہتر بنانے کا راستہ بتایا ان کو آئیڈیا کہاں سے آیا اور انہوں نے کونسا فارمولا سچھایا آج میری کیندر سرکار سے پردھان منتری جی سے اپیل ہے بھارتیہ کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ ویسے ہی رہنی چاہیے لیکن دوسری طرف شری گانیش جی کی اور شری لکشمی جی کی تصویر بھارتیہ کرنسی کے اوپر لگائی جائے جیسا میں نے کہا کہ ہمیں اپنی ارث ویبستہ کو صدارنے کے لیے بھارت کو آگے ترقی دینے کے لیے بہت سارے ایفرٹس کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیوی دیوتام کے آشیرواد کی بھی ضرورت ہے اگر بھارتیہ کرنسی کے اوپر ایک طرف گاندھی جی کی تصویر ہے وہ as it is رہے دوسری طرف اگر لکشمی جی کی اور گانیش جی کی تصویر ہوگی تو اسے پورے دیش کو ان کا آشیرواد ملے گا لکشمی جی کو سمردھی کی دیوی مانا گیا ہے گانیش جی جتنے وگھن ہوتے ہیں ان کو ہرنے والا دیوتا مانا گیا ہے وگھن دور کرنے والا دیوتا مانا گیا ہے تو ان دونوں کی تصویریں اس کے اوپر لگنی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے نوٹ بدلے جائیں لیکن جتنے فریش نوٹس چھپتے ہیں ابھی جو نوٹس ہیں وہ as it is رہے لیکن جو ہر مہینے فریش نوٹس چھپتے ہیں وہ فریش نوٹس کے اوپر یہ شروعات کی جا سکتے ہیں اور دھیرے 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 کرتے کرتے سرکولیشن میں کافی ماترہ میں یہ والے نئے نوٹ آ جائیں گے آپ سوچئے آئی آئی ٹی کے پڑھے ہوئے انکم ٹیکسی افسر ہے چکے اربین کیجیوال کہہ رہے ہیں کہ صرف میٹیوں کے سارے روپے کو طاقت نہیں دی جا سکتی اس کے لئے بھگواند گنیش کے سارے اور دیوی لکشمی کے عاشیبات کی ضرورت ہے اب سوال یہ تھا کہ کیجیوال کے گیان چکشو اچانک کیسے کھل گئے یہ گیان ان کو کہاں سے ملا گنیش لکشمی کی تصویر نوٹوں پر چھاپنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا تو کیجیوال نے خود بتایا کہ دیوالی کی پوجا کے دوران ان کے دماغ کی بطی جلی اب وہ پردھان منتری موڈی کو چٹھی لکھ کر مانگ کریں گے کہ انڈونیشیا کی کرنسی کے طرح بھارت کی کرنسی پر بھی گنیش اور لکشمی کی تصویر چھاپ دی جائیں انڈونیشیا ایک مسلم کنٹری ہے 85% سے زیادہ ان کی عبادی مسلم ہے 2% سے کم ہندوں ہیں وہاں پر لیکن انہوں نے بھی اپنے نوٹ کے اوپر گنیش جی کی تصویر چھاپی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم قدم ہے جو کی کیندر سرکار کو اٹھانا چاہیے ابھی پرسوں دیوالی کا جب پوجن کر رہے تھے تو اس وقت من کے اندر ایک بھاو آیا اس وقت من کے اندر ایک بہت سٹرونگ بھاو آیا کہ اگر بھارتی کرنسی کے اوپر اگر ایسا ہو ہم سب لوگ پوجن کرتے ہیں سب لوگ بھاو سے پوجن کرتے ہیں تو اگر بھارتی کرنسی کے اوپر بھی یہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کرنے سے ماتر سے کیول ارچہ وستہ صدرگی بہت سارے ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے لیکن وہ ایفرٹس تب فلی بھوت ہوتے ہیں جب دیوی دیوتاں کا آشیرواد ہوتا ہے اب کی ذریبال کی بات سہی ہے کہ اندونیشیا میں کرنسی نوٹ پر گھنیش اور لکشمی کی تصویر ہوتی ہے لیکن یہ بھی سہی ہے کہ اندونیشیا ایک اسلامی ملک ہے وہاں ہندو کے آبادی صرف دو پرسنٹ ہے لیکن اندونیشیا کی کرنسی پر گھنیش لکشمی کی تصویر کوئی آج سے نہیں لگی 1998 میں 1998 میں پہلی بار اندونیشیا کی سرکار نے کرنسی نوٹ پر گھنیش اور لکشمی کی تصویر چھاپی تھی لیکن کیجیرواد کو اچانک دو دن پہلے دیوالی کی پوجا کے وقت بھارت کی کرنسی پر گھنیش جی اور لکشمی جی کی تصویر چھاپنے کا آئیڈیا کیسے آیا اس کا جواب دیا بی جے پی کے پرابکت ساں سمبیت پاترہ نے سمبیت پاترہ انظام لگایا کہ اس سب ووٹ کا چکر ہے ورنہ یہی کیجیرواد ہیں جنہوں نے رام مندر کے نرمان کا بھروت کیا تھا یہی کیجیرواد ہیں جنہوں نے دلی پر پٹا کے پھوڑنے والوں کو چھے مہینے جیل بھیجنے کا انتظام کیا تھا یہی کیجیرواد ہیں جن کی پارٹی کے لوگ گھنیش اور لکشمی جی کو گالی دے رہے تھے سمبیت پاترہ نے کہا کہ کیجیرواد تو گرگٹ کے طرح رنگ بدلتے ہیں کیونکہ چناؤں میں ہار کا خطرہ انہیں دکھائی دے رہا ہے یہ ہندی چلچتر میں ایک آہوت ہے ایک گانہ ہے کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے واقعی اگر اروند کےجریواد جی کی راجنیتی کو دیکھا جائے اروند کےجریواد جی کے پولٹکس کو دیکھا جائے تو کس پرکار سے یوٹرن کیا جاتا ہے آج ہی ہمارے سامنے پورن تہ اتر کے آ رہا ہے یہ اروند کےجریواد جی وہی دیکھتی ہیں جنہوں نے وگت ورشوں میں کہا تھا کہ جہاں رام مندر بن رہا ہے جہاں بھوی رام مندر بن رہا ہے وہاں رام مندر نہیں بننا چاہیے وہاں تو اسپطال بننا چاہیے اروند کےجریواد جی کی وہ ویڈیو بھی ہے جنتہ اس ویڈیو کو دیکھے جس میں کےجریواد جی کہہ رہے تھے کہ میں تو کسی بھی قیمت پہ اس رام مندر میں ارادنا کرنے پوجا کرنے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس رام مندر میں پوجا جو ہے وہ بھگوان پراکت نہیں کریں گے بھگوان سویکار نہیں کریں آپ دیکھیں وہی ارون کجریوال جی آج بھکت بننے کی کوشش کر رہے ہیں سمبیت پارتہ نے ٹھیک کہا کہ کجریوال نے رام مندر بنانے کا ویروت کیا تھا اس کے بعد جب مندر بننے لگا تو گوہ میں الیکشن سے پہلے وہ ایودھیا گئے اور پھر بزرگوں کو محتمی ایودھا درشن کرانے کا ایلاد ان کی سرکار نے کیا آج بی جے پی نے یاد دلایا کہ کجریوال نے کئی موقعوں پر رام مندر کا ویروت کیا ایک بار نانی کا حوالہ دیکھر کہا کہ مجدد توڑ کر جو مندر بن رہا ہے اس میں رام نہیں رہ سکتے پھر کہا کہ مندر مجدد سے وقاس نہیں ہوگا اگر مندر بناتے رہے تو بچوں کو صرف پجاری بنانا پڑے گا یہ بات کجریوال نے اس وقت کیسی جب رام مندر کا فیصلہ کوٹ سے آنے والا تھا اور کجریوال دلی میں سیگنیچر بچ کا اوٹھاٹن کر رہے تھے تو آرکائیوز میں وہ بیان موجود ہے کجریوال کی دو نو باتیں میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جب بابری مسجد کا تھانس ہوا تو میں نے نانی سے پوچھا نانی اب تو آپ پڑے خوش ہوگے اب تو آپ کے بھگوان رام کا مندر بنے گا کیا کہ نہ رہا میرا رام کسی کی مسجد توڑ کے ایسے مندر بنی بڑے میں سوچ رہا تھا کہ اگر جوال نا نہرو جی سٹیل اتھارٹی آف انڈیا کی جگہ مندر بنا دیتے تو کیا اس دیش کا وکاس ہو سکتا تھا یہ مندر اور مسجد کے بھلاوے میں رہ گئے یہ دیش پندروی صدی کے اندر پہنچ جائے گا ان کے چکر میں مت پڑنا اگر یہ مندر اور مسجد بناتے رہ گئے تو آپ کا بیٹا انجینئر نہیں بنے گا اس کو پجاری بنانا پڑے گا کسی مندر میں بٹھانے کے لیے دوستوں تو بی جی پی نے کجریوال کے سارے پورانے بیان دکھائے پورا کچھا چٹھا کھول دیا ثبوتوں کے ساتھ دکھایا کہ دو ساراٹھارہ میں ارمین کجریوال رام مندر کا ویروت کر رہے تھے لیکن دوہزار اندیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد پردھانمتری نرین موڈی نے دوہزار بیس میں رام مندر کی نیو رکھ دی بھو رام مندر کا نمان شروع ہو گیا تو بھگوانت رام کی کرپا ہوئی کجریوال کے ویچار بدل گئے سور بدل گئے دوہزار اکیس میں گوہا کے الیکشن آئے تو ایک بار پھر پربو رام کی کرپا ہوئی آج سے ٹھیک ایک سال پہلے چھبیس اکتوبر کو کجریوال ایوڈھا میں رام لالا کے درشن کرنے پہنچے ہنوان گڑی میں جا کر پوجہ کی ارچنا کی بھکتی کی اور اس کے بعد اگلے دن جانی ستائیس اکتوبر کو اعلان کر دیا کہ اب دلی میں ان کی سرکار سبی بزرگوں کو ایوڈھا کی تیر چیاتہ کرائے گی بزرگ مفت میں رام لالا کے درشن کرنے ایوڈھا جا سکیں گے آنے جانے کھانے پینے ٹھہرنے کا سارا انتظام دلی کی سرکار کرے گی ابھی تھوڑے گر پہلے ہماری کیابینٹ کی میٹنگ ہوئی مجھے سبھی دلی واسیوں کو یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کیابینٹ کی میٹنگ میں یہ پرستاو اپروو کیا گیا ہے کہ جو دلی کی ہماری یوجنہ ہے مکھے منتری تیر تھیاترہ یوجنہ اس میں ایوڈھا کو بھی شامل کر لیا گیا ہے ابھی تک اس یوجنہ میں جگننات پوری اجین شرڈی امرتصر جممو دوارکا تیرپتی رامیشورم حریدوار مطرہ بودھ گیا یہ ستھان شامل تھے اب اس کے اندر ایوڈھا کو بھی شامل کیا گیا ہے یعنی کہ ہمارے دلی کے جو جو بزرگ ایوڈھا میں راملاللہ کا درشن کرنا چاہیں گے ان کو دلی سرکار فری میں ایوڈھا کے درشن کروا کے لے کے آئے گی دلی میں اس اعلان کی ٹائمنگ تھی ایک ہفتے بعد کے دیوان نے گوہ میں کیمپین شروع کیا تھا اور گوہ کے لوگوں سے وعدہ کیا اگر گوہ میں چنانف جتے تو ان کی پارٹی کے سرکار گوہ کے لوگوں کو مفت میں اوجہ لے جائے گی راملالہ کی درشن کرائے گی جیسا وہ دلی میں کراتے ہیں آج میں ایک اور گارنٹی گوہ کے اپنے دوستوں کو بھائیوں بہنوں کو دینے کے لیے آیا ہوں میں ابھی ایوڈھا گیا تھا وہاں پہ راممندر گیا راملاللہ کے درشن کیے بہت اچھا لگ باہر نکل کے مند میں ایک وچار آیا کہ جو سو بھاگیا مجھے پرابت ہوا راممندر کے رام بھاگوان شری رام کے درشن کرنے کا یہ سو بھاگیا سب کو پرابت ہو تو میں نے یہ ٹھانا کی جتنا مجھ سے بن سکے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں اویدھا کے اور شری رام چندر جی کے درشن کروا ہوں گا یہ وچار لے کے میں وہاں سے آیا تو آج میں گوہ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار بنے گی تو گوہ کے لوگوں کو ہم فری میں آیودھیا کی تیر تھیاترہ کرائیں گے آیودھیا میں شری رام چندر جی کے درشن کروائیں گے تو جب جب اربین کیجیر وال بھگوان رام کے درشن کرتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں یا گانیش لکشمی کا پوجا کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں اس طرح کے وچار آتے ہیں جیسے آج انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ لکشمی جی کی گانیش جی کی تصویریں نوٹوں پر چھپیں یہ وچار انہیں دیوالی کی پوجا کرتے سمیں آیا تو بی جے پی نے یاد دلایا کہ کیجیر وال وقت اور حساب کے روپ سے وچار بدل لیتے ہیں انہیں الگ الگ طرح کے وچار آتے ہیں دوہزار انیس کے بعد وہ رام بھک بن گئے لیکن اس سے پہلے جب دلی میں سرکار بنی تھی اس وقت افطار پارٹیاں ارگنائز کرتے تھے پنجابی الیکشن آئے تو وہاں جا کر بھی افطار پارٹی کی جالی والی ٹوپی پہنے اور گمچھا ڈالے نظر آئے اس کے بعد وہ جامہ مسجد کے باہر ٹوپی پہن کر بھاشن دیتے دکھائی دیئے تھے یہ تصویریں اسی وقت ہی ہیں جب پنجاب میں چناؤ تھے اس لئے اس وقت کیجریوال ایسی ٹوپی لگا کر بھاشن دیتے دکھائی دیتے تھے اب سوال ہے کہ کیجریوال نے اس وقت نوٹوں پر گنیج جی اور لکشمی جی کی تصویر چھپنے کی بات کیوں کہی تو اس کا جواب ہمیں گجرات سے بلا ہمارے سمباتاتہ نرنیہ کپور نے کہا کہ اصل میں کیجریوال کی سرکار کے پور منتری راجنز گوتم نے ایک گلتی کی تھی راجنز گوتم کا ایک ویڈیو سامنے آئے جس میں وہ دیوی دیوتاوں کو نہ ماننے کی شپت دلاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس ویڈیو میں بھگوان گنیج کو دیوتا نہ ماننے کی قسم کھلائی جا رہی تھی بی جے پی نے یہ ویڈیو گجرات میں لوگوں کو خوب دکھایا وائرل ہو گیا اور گجرات کے چناؤں میں یہ مدہ بھی بنا گجرات کے کئی شہروں میں کیجریوال کے پوسٹر لگا دیے گئے جن میں کیجریوال جالی دار ٹوپی پہنے دکھائی دے رہے تھے پوسٹر میں لکھا ہے کہ کیجریوال ہندو ویرودی ہیں گجرات میں ہندو ویرودی کی امیج مشیل کھڑی کر سکتے ہیں اس لئے کیجریوال نے لکشمی اور گنیج کی تصویر نوٹوں پر شاپنے کا فارمولا سجھایا آج بی جے پی کی ایم پی منوش تیواری نے کہا کہ ابھی دو دن پہلے کیجریوال نے دیوالی پر لوگوں کو لکشمی ماتا کی پارمپرک پوجا کرنے سے روکا تھا پٹاکوں پر بین لگایا تھا اب یہ بیان دے کر کیجریوال اپنا رنگ بدل رہے ہیں اس بھاو کا ہم سممان کرتے ہیں کیونکہ ہمارے منو میں لکشمی گنیج جی کا سممان ہے ترمیند کو پتا ہے کہ بی جے پی ہو منوش تیواری ہو یا کوئی بھی بی جے پی کے بڑے نیتہ ہو ماں لکشمی گنیج جی کا نام لینے کے بعد ہاتھ جوڑ لیں گے لیکن اسی لکشمی پوجا پہ جب گرین کریکر جلانا تھا تب کیا کیا عربین کجریوال نے چھ مہینے کی سجا ہوگی لکشمی جی کی پوجا بھی نہیں کرنے دے رہے ہو کریکر جلا کے اور آپ کا دیکھش کیا کرتا ہے کوئی اٹالیا ہے سارے دیوی دیوتاوں کو گالی دے رہا ہے یہاں تک دیوی دیوتاوں کی کتھا سننے جو گیا مہلاؤں کو گالی دے رہا ہے تو یہ جو پریہاس ہے نا چونکہ اتنا گالی دے چکے ہیں اب موہ دکھائیں کیسے تو فیس سیونگ ایک سکیم ہے ان کی عربین کجریوال جی کی کوئی فرق نہیں پڑتا میں ایک بات بتا دوں آپ کو انڈیا ٹی وی کے تھروں میں پورے دیس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے چناوی باج اسٹنس مین کو اب دیس کی جنتہ پہچان چکی ہے اور ان کو قرارہ جواب ملے میں نے آپ کو عام آدمی پارٹی اور بی جے پی دونوں کی بات سمجھا دی اب بتاتا ہوں کہ کانگریس اس بارے میں کیا کہا کانگریس نے کجریوال کے آئیڈیا کو چناوی سٹنٹ بتایا حالانکہ کانگریس سے پرابکتہ گورا وحلب نے کہا کہ کجریوال تو آر ایس ایس اور بی جے پی کی بی ٹیم ہے دونوں نے مل کر دیش کی اکانومی کا بیڑا گھر کیا ہوا ہے کجریوال کا بیان بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کا ملا جولا کھیل ہے ہم جب لکشمی پوجا کرتے ہیں دو نوٹ تین نوٹ لکشمی جی کی آرتی کی تھالی کے سامنے رکھتے ہیں پر اروند گیجریوال جی کی جو ہولڈنگ کمپنی ہے بی جے پی انہوں نے دو ازار سولہ میں ان نوٹوں کا اپمان کیا ان نوٹوں کا اپمان ہوا تو لکشمی جی ناراج ہو گئی اس دن سے اس دن سے ناراج ہوئی کہ جی ڈی پی گروت نیچے ہی نیچے گرتی جاری تو اروند گیجریوال جی اور ان کے دونوں ہولڈنگ کمپنی کے جو بی جے پی ہے موڈی جی دونوں پہلے بھگوان مہا لکشمی سے مافی مانگے کیونکہ انہوں نے لکشمی ماتا کا اپمان کیا اور جس دن سے لکشمی ماں کا اپمان ہوا بھارت کی سکھ سمردی لوگوں کے جیب میں پیسہ عارتھک وکاس کا پرتیشت اکانومی میں پیسہ وہ سب ختم ہو گیا تو اروند گیجریوال جی اور موڈی جی پہلے ساموئی کروپ سے مافی مانگے اس کے بعد کس کس کی فوٹو لگانی ہے اس کے بارے میں چرچا جتنا مزیدار گیجریوال کا بیان تھا اتنی مزیدار ریاکشن آئے لیکن سب سے انٹریکسٹنگ ریاکشن سب سے مزید کی بات کانگریس گنیتا عدی رنجن چودھری نے کی عدی رنجن چودھری نے کہا کہ لکشمی اور گنیش جی کے ساتھ کیجریوال کی فوٹو بھی کرنسی پر چھاپ دینی چاہیے اس سے نوٹ کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اب سیاسی پارٹیوں کے بات آپ نے سنی اب دیش کی جنتہ کیا کہتے ہیں عام لوگ کیا کہتے ہیں یہ بھی سننا ضروری ہے عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا بیان کیجریوال کی چناوی سیاست کا حصہ ہے گجرات کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں چناوی چال ہے اس سے نہ کیجریوال کا بھلا ہوگا نہ دیش کا انٹریکسٹنگ بات یہ ہے کہ ہندو بھی کیجریوال کا بائن کا بھروت کر رہے تھے اور مسلمان بھی سٹیٹمنٹ سننے کے بعد مجھے تو اتنی حسی آتی ہے کہ کیا یہ پرائی منیشٹر بننے لائک ہے ایکونومی کو اس طرح سے یہ سنبھالے گا یہ بندہ ہے میں تو ایک ہی چیز کہوں گا کہ یہ تو ہوکلیس انسان ہے اور کچھ بھی بولتا ہے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نوٹوں پہ بھگوان چھاپ دیئے تو وہ کرنسی مطلب دیش آگے بڑھ جائے گا ارے اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے مہنت کرنی پڑتی ہے ٹیکنیکل بیش سے سمجھے تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کوئی مطلب بیگر کے بات ہے یہ تو ٹیکنیکل بیش سے ارث انتر تھوڑی سودھرے گا آپ دیان دو کو کوئی بھی چیز کے اوپر تو کوئی پرتیما چھاپنے سے یا کچھ ڈالنے سے ایسا تھوڑی ہوتا ہے ٹیکنیکل ارث انترہ سودھر جائے گا نرنے کپور نے وڈودرا کے مسلم کاروباریوں سے بات کی ان کو کیجریوال کے اس سجھاو کے بارے بتایا اور پوچھا اس آئیڈیا پر ان کی رائے کیا ہے وڈودرا کے مسلم ووٹرس نے اسے کیجریوال کا چناوی دعو بتایا اس کے اندر بھگوان کو بدنام کرنے کی کیا جب ہے تم اس کو لے کے باتروم میں جاؤ گے سنداز میں جاؤ گے بھگوان دل میں انہتی ہے بھگوان کو تم جھائر ایسا ہی نہیں کرو گے بھئی نوٹ کو اوپر چھاپو گے تو یہ بھگوان ہے اپنے دل میں رکھو دل کے اندر ستری سردہ ہو تو ہر کوئی اپنا تو اچھا ہو گلت چیز ہے وہ کیجریوال کیا کریں گے ان کو ستہ لانے کے لیے یا ستہ پر آنے کے لیے ایک نائے نائے سٹنٹ لاتے رہتے ہیں ان سے کوئی مطلب یا میننگ نہیں ہے ان کا پر یہ جو نوٹ پہ بھگوان یا اسور یا کسی بھی چیز کا فوٹو لگانا وہ ایک گلت چیز ہے صحیح ہے دھارمک بات میں تو اپنے نانے کی سکتے ہیں جو دھارمک بات ہے اس میں اپنے منہ نہیں کر سکتے ہیں تو کیا لگتا ہے کیجریوال نے کیوں بولا ہے کیا پتا ہے آستہ کے لیے لوگ ہوگی سردہ آستہ ہو سکتا ہے بھرک پہ کچھ نہیں پڑے گا ان کی معنیتہ ہو تو ہو سکتا ہے کیوں بول رہے ہیں کیجریوال وارڈ بینک وارڈ بینک ابھی اروند کیجریوال کا کرنسی نوٹ پر لکشمی جی اور گھنیس جی کی تصفیریں چھاپنے کا سجیشن دلی والوں کو بھی پسند نہیں آیا ہندو ہو یا مسلمان سب نے کہا کیجریوال چنات جیتنے کے لئے ایسے بیان دے رہے ہیں اس سے تو دیوی دیوتاوں کا اپمان ہوگا تو ایک ہندو ہونے کے ناتے ایک ہم سب سمات سے جھڑے ہوئے ہیں تو میں اس سٹیٹمنٹ کا سواگت ضرور کرتا ہوں لیکن اپنے بھی یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کیجریوال جی نے یہ بات آج کیوں کہیں ہے ایسا کیا ہوا کہ اچانک سے جب چناؤ کا ماحول بنا رہا ہے ایسا کیا ہوا کہ دلی میں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ کیجریوال جی نے پٹاکا بین کرنے کے لئے پوری کوشش کری جو کہ ہندو ویرو دی اور ہندووں کے بھاوناوں کے خلاف گیا تو کیا اس چیز کو کبر کرنے کے لئے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کرنسی نوٹ پر کسی بھی دیوی دیوتا کے چطر شاپنا وہ غلط پرمپرہ ہوگی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرنسی نوٹ کا استعمال جو لوگ دیش کے لوگ کرتے ہیں وہ مڑترہ نوٹ یہاں تک کی کرنسی کا نوٹ جب کاؤنٹ ہوتا ہے تو لوگ تھوک لگا کر کے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں ایسے میں یدی گنیش لکشمی کا چطر اس پر ہوگا تو یہ سیدھے طور پر گنیش لکشمی کا اپمان ہوگا ان کا ان کا آدھر بلکل بھی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے ارون کے جیوال جی اتنے سمجھدار انسان ہو کر جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت حسی کے بہت حسی کے پاتر بن جاتے ہیں کیونکہ لکشمی گنیش جی کی فوٹو ایک ہمارے نوٹوں پر ہونا میں اپنی پرسنل طریقے سے اس کو بہت نندنی ہے اس کے لئے بولوں گی کیونکہ ہم نوٹوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں نوٹ ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کبھی کوئی اس کو اپنا تھوک لگا کر اس کو استعمال کرتا ہے گندی سندھی طریقے سے اس کو رول کیا جاتا ہے اس کا باز میں ہر گندی اور اچھی ہر جگہ پر اس کا یوز کیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے اسی لئے کہا گیا یہ پبلک ہے سب جانتی ہے ساری باتیں سننے کے بار لگتا ہے کہ گجرات میں بی جے پی نے کیجریوال کی جالی ٹوپی والی تصفیریں لگوا دی دلی میں کیمپین چلا دیا کہ وہ دیوالی پر پٹھا کے پھوڑنے والوں کو چھے مہنے کے لئے جیل بھیج دیں گے کیجریوال کے ایک منطری نے دیوی دیوتاوں کی پوجہ نہ کرنے کی قسم کھلائی اور اس کا ویڈیو وائرل ہو گیا کیجریوال کو لگا ان کی چھوی ہندو ویرودی بننے لگی ہے گجرات کے چناؤں میں اس کا نقصان ہوگا اسی لئے وہ نوٹوں پر لکشمی اور گنیش کی فوٹو چھاپنے کا آئیڈیا لے کر آئے لیکن کیجریوال کے باتوں میں آستھا یا بھکتی کم چناؤی نفع نقصان کا گنش زیادہ دکھائی دیا آگے کی بیاکیا کمار ویشواس نے کی کمار ویشواس نے کہا کہ کیجریوال اب اپنے آپ کو کٹر ہندو دکھانے میں لگے ہیں اب انہیں لگتا ہے کہ مائنورٹی ووٹ پر دعوی جتانے والے تو ممتہ اکلیش اور نتیش جیسے آدھا درجن دعویدار ہیں کمار ویشواس کے مطابق کیجریوال سوچتے ہیں کہ 82% ہندو ووٹ بینک میں سے آدھا بھی پھنسا لو تو کام بن جائے گا کیونکہ مسلمانوں کے بارے وہ مانتے ہیں کہ وہ تو مجبوری میں انہیں ووٹ دیں گے وہ بی جی پی کے ساتھ تو جا نہیں سکتے اب کمار ویشواس کیجریوال کے پرانے ساتھی ہیں ان کی راجنیتی کو ان کے پیتروں کو اچھے طرح سمجھتے ہیں لیکن کوئی کچھ بھی کہے میں حیران ہوں کہ ووٹوں کے لئے کوئی لکشمی اور گنیش ایسے دیوی دیوتوں کا استعمال کر رہا ہے تو کوئی جالی والی ٹوپی کا راجنیتی کا یہ رنگ آج کل کافی دکھائی دیتا ہے یہ اند وشواس ہے کہ نوٹوں پر لکشمی جی اور گنیش جی کی فوٹو لگانے سے نوٹوں کی قیمت بڑھ جائے گی دیش کی ارتفرستہ ستھر جائے گی پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کریں یہ نہ راجنیتی کے لئے ٹھیک ہے نہ ارتفرستہ کے لئے جہاں تک انڈونیشیا میں نوٹوں پر بھگوان گنیش کی تصویر کے ادھارن کا سوال ہے تو صرف انڈونیشیا نہیں دوہزار بارہ میں تھائیلنڈ نے بھی بھگوان گنیش کی تصویر والے سکھے ڈیپاولی کے موقع پر جاری کیے تھے دوزار اٹھارہ میں آسٹریلیا نے بھی ڈیپاولی پر بھگوان گنیش کی تصویر کے ساتھ سپیشل کوئن جاری کیا تھا لیکن جن دوشوں میں ہوا وہ وہاں رہنے والے ہندوں کے آس تھا اور سممان کے لئے کر رہے تھے نہ کہ وٹوں کے لئے نہ ہی راجنیتی کے لئے آج راجنیتی کے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ ملکہ جن کھڑ گے نے کانگریس اجیک کا پس سبھال لیا سونیا گاندھی نے کہا آج وہ رہات محسوس کر رہی ہیں بڑی ذمہ داری کا بوجھ سر سے اتر گیا اب کھڑ گے پارٹی کو آگے لے جائیں گے کانگریس اجیکشی کرسی ور بیٹنے سے پہلے کھڑ گے نے ماتمہ گاندھی جوارلال نہرو اندرہ گاندھی اور بابو جگجیم نرام کے سوادھی اسطل پر جا کر انہیں شدھانجلی دی اور اس کے بعد کانگریس ہیٹھ پورٹر پہنچے ماں سونیا گاندھی راہل اور پریانکیا کے علاوہ اشو گہلوٹ اور بھوپیش بگیل سمیت کانگریس کے زیادہ تر نیتہ موجود تھے کھڑ گے نے سونیا گاندھی کو دھنیواد دیا راہل گاندھی کا آبھار جتایا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ کانگریس میں پچاس پرسنٹ پد پچاس سال سے کم عمر کے نیتاؤں کے لیے ریزرب کر دیں گے سبھی کو ساس لے کر چلیں گے اس موقع پر مالک آجون کھڑگے نے مودی سرکار اور بی جے پی پر تیکھے حملے کی کہا آپ گاندھی کے جگہ گوٹ سے کو ہیرو بنایا جا رہا ہے سرکار سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کی نیتی پر چل رہی ہے بی جے پی راج نیتی کو فپکش مکت بنانا چاہتی ہے لیکن کانگریس ایسی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی بی جے پی آر ایس ایس کا سپنا ہے کہ یہ دیش وپکش مکت ہو وہ لوگ نیو انڈیا کی بہت بات کرتے ہیں پر یہ کیسا نیو انڈیا ہے جس میں ایواؤں کو روزگار نہیں مل رہا ہے جہاں کسانوں کو جیپ کے نیچے کچل دیا جا رہا ہے جس میں مہلاؤں پر اتیاجار بڑھتا جا رہا ہے اور اتیاجاریوں کو سممان ہوتے جا رہا ہے یہ کیسا نیو انڈیا ہے جہاں جنتہ مہنگائی سے ترائی ترائی کر رہے ہیں لیکن سرکار آکھے بند کر کے بیٹی ہوئی ہے اس نیو انڈیا میں بھوک مری بڑھ رہی ہے پردوشن بڑھ رہا ہے شکشہ مہنگی ہو گئی ہے لیکن روپے لڑک رہا ہے یہاں سرکار سو رہی ہے لیکن ایڈی انکم ٹیکس سی بی آئی دمن کے لیے چوبی سو گھنٹے کام کر رہے ہیں کسی نیو انڈیا میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنایا جا رہا ہے یہاں گوٹسے کو دیش بکت بولتے ہیں اور مہاتمہ گاندی جی کو دیش دروہی بولتے ہیں یہاں بابا صاحب کے سمیدان کو بدل کر سنگ کے سمیدان کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے اسی نیو انڈیا کو بنانے کے لیے وہ کانگریس مکت بھارت چاہتے ہیں کیونکہ کانگریس کے رہتے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے اور اس کو لڑتے رہیں ملکہ جن کھڑگے کے دیکھ بننے کے بعد کانگریس ورکنگ کمیٹی کے میمبرز نے اسطیفہ دے دیا اب کھڑگے اپنے نئی ٹیم بنائیں گے فیلحال پارٹی چلانے کے لیے کھڑگے نے سینتالیس میمبرز کی ایک سٹیرنگ کمیٹی بنائی ہے کھڑگے کی تاز پوزیشی کے پروگرام میں موجود سونیا گاندی نے کہا آج وہ بڑی ذمہ داریوں سے مکت ہو کر بہت رہات محسوس کر رہی ہیں سونیا نے امید جتائی کہ کھڑگے کی اگوائی میں کانگریس لوگتنطر بچانی کی لڑائی لڑتی رہے گی آج ہماری پارٹی کے سامنے بھی بہت ساری چنوٹیا ہے سب سے بڑی چنوٹی یہ ہے کہ آج دیش کے سامنے لوگتنطرک مولیوں کے لیے جیسا سنکت پیدا ہوا ہے اس کا مقابلہ ہم سفلتا پوروک کیسے کرے آپ نے جس طرح لوگ تانطرک طریقے سے کانگریس ادھیاکش کے چنوٹا میں اپنا نیا ادھیاکش چنوٹا ہے مجھے وشواس ہے کہ اسی طرح پارٹی کے سبی کریہ کرتا اور نیتا آپس میں مل جل کر ایک ایسی شکتی بنیں گے جو ہمارے مہان دیش کے سامنے اپستت سمسیاؤ کا سفلتا پوروک سامنا کر سکے آج سونیا گاندی کے لئے واقعی میں راحت کا دن ہوگا کیونکہ سونیا گاندی کا سواست ان کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور انہوں نے کانگریس تجیف پت کی سمیداری ملکہ جن کھڑگی کو سوپ دی لیکن کانگریس کے انجات نے جب یہ کہا کہ دوسری پارٹیوں کو اپنے یہاں بھی چھناو کرانے چاہیے کانگریس کی طرح آنتر لوگ تنتر ستھاپیت کرنا چاہیے تو پھر بی جی پی نے ریاکٹ ہی ہے بی جی پی نے کہا کانگریس نے چھناو دکھاوا ہے ملکہ جن کھڑگی ربر سٹیمپ ہیں آج بھی کھڑگی کے ایک طرف سونیا سمبیت پاترہ نے کہا کھڑگی سونیا اور رہول کے ہوں گے کھڑگی ان پر اپنی مہر لگائیں گے آج بھی ہم نے تصویروں میں دیکھا ایک طرف سونیا جی اور ایک طرف رہول گاندی جی بیٹھے تھے کھڑگی جی دونوں طرف پریوار بیٹھا ہوا ہے اور ہے تو ان کا آنترک وش ہے مگر میں تو اس پہ کوئی ٹپڑی کرنا نہیں چاہوں گا مگر کھڑگی جی نے تو خود ہی کہا تھا کہ اگر ہم بکرائید میں بچیں گے تو ہم محرم میں ناچیں گے تو اب دیکھتے ہیں ہم آجر اور گجرات کے چناؤو آرہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کانگریس پارٹی کو بلی کا بکرہ گجرات اور ہم چل کے چناؤ کا مل گیا ہو اور کھڑگی جی کو جس کو انگریجی میں کہتے ہیں سکیپ گوٹ کے روپ میں استعمال کیا جائے ان کو ایک طرح سے بلی دی جائے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے دیش کانگریس میں بائیس سال کے بات چناؤ ہوئے ہیں چوبیس سال کے بعد کھڑگے کانگریس کے پہلے ایسے اجرش بنے ہیں جو نہرو گاندی پریبار سے نہیں آتے کھڑگے ایک سو سیتیس سال پرانی کانگریس کے تیسرے دلت پریسیڈنٹ ہیں کھڑگے چھن کر آئے ہیں یہ ساری باتیں سہی ہیں لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج جتنی بھی کانگریس کے نیتا موجود تھے سب نے کہا کہ گاندی نہرو پریبار کانگریس کی دھوری ہے اور دھوری کے بغیر پیہ نہیں چل سکتا پارٹی بھی سونیا راہل اور پیانک بغیر نہیں چلے گی سب نے کہ سب نے کہ سارے فیصلے مل کر ہوں سہمتی سے ہوں گے اب سہمتی کا مطلب کیا ہے یہ کانگریس کے لوگ جانتے ہیں لیکن بڑی بات ہے کہ ملک کھڑگے کے لیے پہلا بڑا امتحان گجرات اور ہمار چل کے ویدہ سبح چناؤ ہوں گے گجرات میں تو کانگریس ستائیس سال سے ستہ سے باہر ہے کھڑگے کے لیے گجرات میں بی جی پی سے مقابلہ بڑا چلنج ہے آج انہوں نے کانگریس سجدہ پر سنبھالا اور آج ہی گجرات میں لوگ نیا سال منا رہے ہیں آج گجرات میں نو ورش کی شروعات ہوئی ہے دیش بھر میں کو ونش کی پوجا ہوتی ہے ملک کھڑگے کی تات پوشی میں شامل ہونے کے لیے روان ہونے سے پہلے چتیز گڑھ کے مکمنتری بھوپیش بھگیل نے رائیپور میں گائیوں کی پوجا کی بھوپیش بھگیل نے اپنے سرکاری آواز پر گووردن پوجا کے موقع پر بھب کارکم کا اوجن کیا بھگیل نے پہلے گائیوں کی پوجا کی پھر انہیں کھچلی کھلائی بھوپیش بھگیل نے کہ گائی ہماری سنسکرطی کے ساتھ ارث ویستہ کا سکندر ہے گاؤ گریب کا سہارا ہے گائی دیو طل ہے پوجا ہے اس لیے سرکار گو پالند کو بڑھابا دے رہی ہے گائی کا گوبر کسانوں سے خرید رہی ہے اس سے گائی کا بھلا ہوگا کسانوں کا فائدہ ہوگا اور پریاورند کی رکشہ پی ہوگی مد پردیش کے مکشم منطری شیوری سنگ چوہان نے گائی کی پوجا کی گووردند کی پوجا میں شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ گووردند پوجا پریاورند سنرکشر کا سندیش دیتی ہے پھگوان شری کرش نے گووردند پوجا کے ذریعے پرکرتی کو بچانے کا سندیش دیا تھا کیونکہ اگر پریاورند بچے گا تو یہ دھرتی اور اس پر جیون بچے گا شیوری نے کہا کہ ساناتن سنسکرطی میں گائے کا ستھان سب سے اوپر ہے گائے میں سبھی دیوتاؤں کا واس ہے اسی لئے جو گو سیوہ کرتا ہے اسے سب سے بڑا پرنے ملتا ہے اس موقع پر شیوری سنگھ چوہان گووردند پوجا کے لئے آئے لوگ کلاکاروں کے ساتھ ڈانس کرتے بھی نظر آئے شیوری سنسکرطی چوہان کیے بات تو سہی ہے کہ ساناتن دھر میں گائے کو بھو پہتر مانا گیا ہے گائے کو ماتا کا درزہ دیا گیا ہے پرانوں میں کہا گیا کہ گائے میں سبھی دیوتاؤں کا انچ ہے گو سیوہ سے سبھی بھگوانوں کی پوجا کا پھل ملتا ہے کچھ علاقوں میں یہ پرمپرا ہر سال نفھائی جاتی ہے گو وردنت پوجا کے دن یہاں گائے گوہری مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے مو مانگی برات پوری ہوتی ہے کئی سال سے یہاں گائے گوہری کے پرمپرا چلی آ رہی ہے گائے اوپر سے گزر جاتی ہے لیکن کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی چوٹ نہیں لگتی کسی پرکار کی کسی کو بھی کوئی آج دن تک ہمیں دیکھ نہیں ملی تو کہ سکتے اپن کے واسطے میں دیوی چمت کار ہیں اور مات جن کی منو کمنا پوری بھی کرتی ہے ہم ہم کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا مطلب پھول کی طرح نکل جاتی ہم کچھ محسوس نہیں ہوتا گو مات سکتی رہتی ہے جس ہمیں ایسا کچھ نہیں ہوتا جس آنو ہون چاہیے ہندو کے لئے گائے پویتر ہے جن سے لے مرتیو تک گائے کے دودھ اور گائے کے گوبر اور گوم تک استعمال ہوتا ہے لیکن گائے کو صرف ساناتن سسکرزم پویتر مانا گیا ہے ایسا نہیں ہے گائے کو اسلام میں بھی اپیوگی بتایا گیا ہے کئی مسلم سکولر بتاتے ہیں زیادہ صحت مند رہو گے لیکن آج گوہ وردنت پوجہ کے دن کئی لاکھوں سے ایسی تصویر یں آئی جو پریشان کرتے والی ہیں گائیوں کو کنٹینر میں بھر کر آئل ٹینکر میں بھر کر کار میں بھر کر ٹرکوں میں ٹھوس کر کٹنے کے لئے لے جائے جا رہا تھا گوہ تسکروں نے گائیوں کو کسائی کھانوں تک پہنچانے کے لئے ایسی طریقے ازاد کیے جنہیں دیکھ کر پولیس بھی حیران رہ گئی سب سے خوفناک تصویریں جھار کھنٹ کے ایسٹ سنگھ بھومی میں پولیس نے ایک آئل ٹینکر پکڑا اس آئل ٹینکر میں تیل کی جگہ گائیوں کو ٹھوسا گیا تھا آئل ٹینکر میں بھر گائیوں کو اوڈیسا سے بنگال لے جائے پولیس والے بھی ٹینکر کے اندر گائیوں کی حالت دیکھ چکر آگئے پولیس والوں کو بھی سمجھ میں نہیں آرہ تھا کہ ٹینکر کے اندر گائیوں کو ڈالا طریقے سے موڈیفائی کیا تھا پولیس کو اس آئل ٹینکر پر شک اس لی ہوا کیونکہ ٹینکر کی حالت بہت خراب تھی اسی لے کل را ٹھائی بجے پولیس نے چاکولہ علاقے میں آئل ٹینکر کو روک لیا لیکن ڈرائیور نے گاڑی روک نہیں بھگانے کی ٹینکر میں تئیس گائیں تھے جن میں دو کی تو موت ہو چکی تھی پولیس نے ٹینکر کے ڈرائیور شیخ میراغ کو آریسٹ کر لیا جبکہ ٹینکر کے مالک اور اڈیسا کے رہنے والے سجیت مہنتی اور اکشہ پیکرہ کے خلاف کیس ترش کیا گیا پوشتاج میں پتھا چلا کہ اس گوہ تسکری کا سرگنا شیخ جنمن ننساری ہے جو پشتب بنگال کا رہنے والا ہے جنمن ننساری اڈیسا اور بیہار کے علاوہ یوپی ہریانہ پنجاب اور راجستان سے بھی گائیوں کو پشتب بنگال کے راستے سمگل کر پگلہ دیش پھیجتا ہے جھارکن کے جس بہر گوڑا تھانے کے پولیس نے کل رات گائیوں کو لے کر جا رہے اور ٹینکر کو پکڑا اسی تھانے میں جنمن ننساری کے خلاف پہلے بھی ایک کیس ترج دو اکٹوبر کو گائیوں کو لے جا رہا ایک ٹیمپو پکڑا گیا تھا اس ٹیمپو کے ٹینکر کے ڈرائیور نے بتایا کہ ٹینکر کے پچھلے حصے کو کٹ کر ایک سیکرٹ ڈور بنا ہے اس کے اوپر ایک کور لگا ہے اسے اٹھانے پر یہ سیکرٹ دروازہ سامنے آ جائے گا اُوہ دروازے گائیوں کو نکالا جا سکتا جنمن ننساری کے بہت اسکر گینگ نے گائیوں کی سمگلنگ کا یہ نیا تاریخ نکالا تھا اسی لئے یہ سمگلت ہزاروں کلومیٹر دور سے گائیوں کو لاتے ہیں اور کسی کی نظر ان پر نہیں پڑ پاتی حالان کہ پولیس نے پکڑ لیا پولیس کی نظر نا پرادیوں پر کل بھی نہیں پڑ تھی لیکن بی جے جارہ ان گوہ تسکروں کو پکڑ بانے میں اہم رول نپھایا ان کا روپ ہے کہ جھارکنڈ سرکار میں بیٹھے لوگ گوہ تسکر سے ملے ہیں اس لئے انٹرسیٹ کاؤ سپنگلنگ کو روکنے کے لیے کندر سرکار کو قدب اٹھانے چاہیے جھارکنڈ کے سیوہ تسکر آتے ہیں لیکن پھر ان کی کوئی سیٹنگ ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں اور کل جو ہوا وہ پورے دیش کے لیے ایک اجوبہ تھا کہ پیٹرول کے ڈیزل کے کنٹینر کو موڈیفائی کر کے اس کے اندر گوہ تسکری چل رہی تھی اور جو ایجنٹ تھے ان کو جب پولیس نے پکڑا تو کل پولیس کو بھی سمبھوت پہلی بار یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ چھوٹی مچھلیا ہیں جو بڑی مچھلیا ان کے پیچھے ہیں جن کے راجنیتک سنگرکچن میں جو ستہ داری دل سے جڑے ہیں جھارکنڈ میں اور بنگال میں بھی ان لوگوں کے راجنیتک سنگرکچن میں یہ کھیل چلتا ہے اور سب تھانے کے لوگ اس میں ان بھارڈ ہیں ان کی سنگلپتہ رہتی ہے ان کی کٹ منی رہتی ہے اور ان ہی کے پرسرے سے آج گوہ تسکروں کے پوری جو ان کا آپ پوریشن ہے کنڈر بندو اپ کہہ سکتے ہیں ایک ہب بن چکا ہے بہرہ گوڑا ویدھان سب اور اس کے آس پاس کے جو علاقے ہیں یہ کھیل ہر رات چلتا ہے کبھی کنٹینر کے مادیم سے کبھی ان گاڑیو کے مادیم سے اور پوری organized crime کے روپ میں چلتا ہے کل جو کاروائی ہوئی ہے وہ سرپ ایک tip of the آئیس برگ ہے اگر اس کی گمبیرتا کو سمجھا جائے تو بڑے نام سامنے آئیں گے اس پر کین سرکار کو انٹروین کرنی کیا اوشکتہ ہے کہیں نہ کہیں وہ کمجور پڑھتی دیکھتی ہے ایسے گوہ تسکروں کے خلاف کاروائی کرنے میں کیونکہ ستادھاری دل کے لاف بولنے والے نیتہ کی ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح آئیل ٹینکر کے اندر گائیوں کو امانوی طریقے سے لے جا جا رہا تھا وہ بہت دکھت ہے اور اس طرح کی اگھٹنا کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے سری رائے نے کہا کہ وہ کئی موقعوں پر پولیس کے اور آپ آدھیک کوئی ہو نہیں سکتا ہے ایسے تذکروں کو کوئی بھائے نہیں رہ گیا ہے اور یہ سبھی نیم کانون کا اولنگھن کرنے کے لئے جو ٹرانسپورٹیشن کی سیمہ مر زیادہ ان کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں کون فروسہ کرے گا کہ ٹینکر جا رہا ہے پیٹول جب ہندو سماز کے لوگ گائے کو ماتا کرتے ہیں ان کی رکشہ کے لئے کانون بنتا ہے اور یہ لوگ اس کا قتل کرنے میں اس کو امانوی یا اس کو کروڑتا پروک بسووں کو مارنے کا کام کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جو سرکار ہیں ان سرکار کی بھی تر سمیدن سیلتا نہیں رہ گئی ہے کانون بنتا ہے میں دو دن سے گریڑی جیلے میں دھنباد جیلے میں وہاں کے SP کو فون کیا DGP کو فون کیا جو دودھارو بھائنس جا رہی ہے ان کو روک لے رہے ہیں روک کے case کر دے رہے ہیں جو ایسے تذکر ہیں ان پر کوئی روک نہیں لگا جا رہی ہے کوئی عباب نہیں آتا ہے ان میں بات دہو کر اوپر کا دکاری کوئی سنے گا تو ٹھیک نہیں سنے گا تو ایسی معاملہ چلتا رہے گا تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑی ساجیز کے تحت اس راج میں خاص کر اسموں کو یہاں سے لے دوسرے دیس میں بھیا جاتا ہے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ راج کی سرکار اگر سمیدن سیطہ نہیں پر کرتی ہے تو کھنٹی کی سرکار کو اس پر کاروائی کرنی چاہیے حالانکہ پولیس کا دعویٰ تو یہ ہے کہ لگانے کے لئے پولیس کی سپیشل ٹی میں بنائی گئی ہیں جن زلوں سے کوت عسکری کی زیادہ شکایتیں آتی ہیں وہاں ایکشن لیا جا رہا ہے اور اوپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بیشے شاکھا کے مادھیم سے بھی لگاتار جلوں کے پولیس ادکشکوں کو آسوچنا اپراب کرائی جاتی ہے جو جن جن شیطروں میں اس طرح سے جو ویکتی اس کارو بار میں شامل ہے ان کے سممن میں اور ویسے ایریاز کے سممن میں بھی لگاتار جلوں کو سممن میں ستر بھی کیا جاتا ہے اور آسوچنا بھی دی جاتی ہے اور اس کے علقے جلوں کے دوارہ کاروائی کی بھی جا رہی ہے اور کافی کاروائی ہوئی ہے جس میں کی کیسز بھی درج ہوئے ہیں لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں اگر اس طریقے کے تذکری میں شامل لوگوں کے خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے بہت نشیت روپ سے پولیس کے لیے چیلنج بھی ہے اور اس کے لیے جو ہے راج کی جو سیمائے ہیں وہاں بھی چوکسی کافی بڑھائی گئی ہے چیک ناکاز لگائے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو جو تھانا کشتر سے اس کا ایک روٹ بنتا ہے ان تھاناؤں کو وشش روپ سے ستر کیا گیا ہے ہدایت بھی دی گئی ہے اور ان تھانوں میں جو ہے پروپر چیک ناکاز ستھاپیت کرنے جو ہے ان کو نردیش کیا گیا ہے تاکہ اس طریقے کی گھٹنا کی پندرہ گرطی نہیں ہو پولیس کچھ بھی کہے سچ تو یہ ہے کی چھار خند میں گھوٹ تسکری معاملے لگاتار بڑھے ہیں چھار خند میں یا پھر چھار خند کے راستے گھوٹ تسکری کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں دوہزار سولہ سے دوہزار بائیس تک چھار خند میں گھوٹ تسکری کے دوہزار بارہ کیس ترچ ایک تین سو سات کاؤس مگلس کے خلاب چار شکری داخل ہوئی لیکن پچھلے دو سال میں گھوٹ تسکری کے معاملوں میں بڑھتری ہوئی ہے دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کے دوران گھوٹ تسکری کے آٹھ سو اکتر کیس درش کیے گئے یہ تو وہ معاملے ہیں جو پولیس کی پکڑ میں آئے اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت پریشر ہونے پر پولیس ایکشن لیتی ہے صرف سو میں سے ایک معاملے پر کاروائی ہوتی ہے چار خرن میں گھوٹ تسکر کتنے بے خوف ہیں اس کا ثبوت اسی سال اندیس جولائی کو ملا تھا جب گھوٹ تسکر نے رانچی میں ایک سب انسپیکٹر سندھیا ٹوپنو کو اپنی گاڑی سے کچل دیا تھا اور ان کی جان چلی گئی تھی اس لئے پولیس جو دعوی کر رہی ہے فگرس ان کو سپورٹ نہیں کرتی ایسا لگتا ہے کہ سب آپس ملے ہوئے ہیں گائے جسے ہم ماتا کا درجہ دیتے ہیں اس کی ایسی دردرشہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کشت ہوتا ہے اور یہ ہمارے دیش میں ہو رہا ہے جہاں گائے کی پوجہ کی جاتی ہے آج گووردت دن یہ تصفیریں دیکھنے کو ملی ہیں اس سے زیادہ پیرا کے بات اور کیا ہو سکتی ہے دیش کے بیس راجوں میں گووت گووت تذکری غیر قانونی ہے دنڈنی اپراد ہے اس کے بعد بھی گائیوں کی اتنے بڑے پیمانے پر تذکری کیسے ہو رہی ہے یہ بڑا سوال ہے کئی ریپورٹس میں نے پڑی ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جھار کھنٹ کے راستے پشچم منگال ہوتے ہوئے گائیوں کو پولیس کو پچاس ہزار روپے تک رشوت دی جاتی ہے چونکہ یوپی بیہار راجستان پنجاب اور ہریانہ میں گائیوں کی قیمت بنگلہ دیش میں اچھی مل جاتی ہے اس سے زیادہ تر گائیں انہی علاقوں سے لائی جاتی ہیں ایک گائے پانچ ہزار سے لے بیس ہزار تک بیچی جاتی ہے یا پھر کئی لاکوں سے گائیوں کو چھرالی آ جاتا ہے اور یہ گائیں بنگلہ دیش میں ایک سے لے کر ڈیر لاکھ تک پکتی ہیں ہریانہ سے لے کر پشچم بنگال تک گوہ تذکروں کی پوری چین ہے سب اپنا اپنا حصہ ہے گائیوں کے تذکری کتنی بڑی ماترہ میں ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ اس پاس سے لگا سکتے کہ دوہزار سولہ میں سی بی آئی نے اپنی ریپورٹ میں اندازہ لگایا تھا کہ گائیوں کی تذکری کا کاروبار پندرہ ہزار کروڑ سے زیادہ کا ہے دوہ چودہ میں بی ایس ایف نے ایک لاکھ انتہ ہزار گائیوں کو بنگلہ دیش کے خسائی خانوں میں جانے سے بچا آیا گیا آپ اندازہ لگا سکتے کہ کاؤ سمگلنگ یعنی گوت اسکری کا کاروبار ہے کتنا ویاپک ہے کتنا گہرہ ہے اور کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے قیدیوں کو ملنے والے پیرول سے رہیم چالیس دن کے پیرول کا کس طرح سے فائدہ اٹھا رہا ہے کیسے روز اپنا دربار سجاتا ہے پروچن کرتا ہے اپنی دو ششعوں سے بلاتکار کرنے کے جرم میں سزا آفتہ رام رہیم نے آج کہا کہ وہ گروہ پہلے بھی تھا اور آگے بھی رہے گا گروہ تھم تھے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے ہم نے اتنی چٹھیوں میں بھی لگ دیا ہینڈ رائٹنگ سے اپنی اور آج بول دیا کہ لاکھوں بار کے لوالو ہم تھے ہم ہیں اور ہم ہی رہیں گے حالکہ پیرول ختم ہوتے رام رہیم کو اپنے اپرات کی سزا کاٹنے کیلئے پر رام رہیم کے گرفتاری کے بعد دنگے کی سازش کی عروپ لگے تھے جس سے بعد میں گرفتار بھی کیا گیا تھا رام رہیم نے کہا کہ ہنی پریت جس طرح سے ڈیری کی ورستہ کا کام سمال رہی تھی اسی طرح سے آگے بھی سمال لیں گی رام رہیم نے آج اپنے دیکھتی رہتی ہے کہتے نا کی کیمرے کے بیک میں رہ کے سارا چلانے کرنے کا بھائیوں کی پاس چلانے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے وہ نہیں وہ ڈریکشن بڑا کام تو ایک آپ دکھا دیں بھائی یہ رہی ہماری بیٹیا یہ کیمرہ بیٹا سامنے ساس سنگ نارل جی وہ سزا آفتہ قیدی پرویچند کرتا دکھائی دے اپنے آپ کو گروہ کی گدی کا دعویدار بتائے ہنی پیرت کو روحانی دیری کا نام دیتا دکھائی دے کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنگین اپراد میں سزا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا ہے یہ سارے سماج کے لیے شرم کو اپنا دوسرا میچ نیتھر لینڈ سے کھلنا ہے لیکن سیڈنی میں ہونے والے اس میچ سے پہلے ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کی میزبانی کو لے کر ناراض کی ظاہر کی ہے ٹیم انڈیا کو جو کھانا دیا جا رہا ہے اور جس طرح کی پریکٹس فیسلیٹی دی گئی ہے اس سے کھلاری خوش نہیں ہے پلیئرز نے کھانے کی کو لے کر شکایت کی کل ٹیم کو جو پریکٹس کے بعد سینڈوچ دیے گئے تھے وہ تھنڈے تھے بی سی سی آئی نے کھانے کی خراب کو لے کر آئی سی سے شکایت کی ہے ٹیم ایک اور بات دور بلیک ٹاؤن میں ہے جو ایک سیڈنی کا سبب ہے ٹیم اڈیا کہنا ہے کہ جب پریکٹس کی فیسلٹی ندیق میں موجود تھی تو اتنے دیور گراؤن میں بھیجنے کا کیا مطلب بی سی سی آئی دنیا کا سب سے طاقت ور اور سب سے امیر کرکٹ پورٹ بی سی سی آئی دینا چاہی کہ پلیئرز کو اس طرح کی پریشانی کا سامنندہ کرنا پڑے وہ ایک بڑے منج پر ہیں ورل کپ کھیل رہے ہیں ان کی سو